اور ان کی شہادت کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک بہت خاص پہلو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے آپ کو مال و دولت سے نوازہ تھا جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنی بنایا تھا اسی طرح سے آپ نہایت فیاض تھے نہایت سقی تھے اور اپنی دولت اللہ کی راہ میں بے درے خرچ کیا کرتے تھے حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک مرتبہ زبردست قہد پڑا مسلمان نہایت پریشان تھے لوگ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے کہ امیر المومنین لوگ پریشان ہیں کیا کیا جائے حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ کل تک اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لئے کوئی راستہ نکالے گا اگلے دن صبح لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک قافلہ ملک شام سے چلا آ رہا ہے اور جو ڈھیر سارے اناج اور غلے سے لدہ ہوا ہے مدینہ کے سارے تاجر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ اے عثمان آپ کا غلہ اور اناج ملک شام سے آیا ہے یہ اناج آپ ہمیں بیج دیجئے تاکہ ہم اسے مدینہ کے لوگوں میں بیج سکے فرخت کر سکے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کم تربحو نہ نہیں تم لوگ مجھے کتنا منافع دوگے ان لوگوں نے کہا کہ آپ کو ہم دس پر بارہ دیں گے یعنی جو مال آپ نے دس درہم کا خریدا ہے اس پر ہم آپ کو بارہ درہم دیں گے حضرت عثمان غنی نے فرمایا نہیں مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے ان لوگوں نے کہا ہم آپ کو دس کا پندرہ دیں گے حضرت عثمان غنی نے کہا نہیں مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے مدینہ کے تاجروں نے کہا کہ عثمان غنی یہاں سارے تاجر موجود ہیں مدینہ کے تمام ریاپاری موجود ہیں وہ کون سا تاجر ہے جو آپ کو اس سے بھی زیادہ منافع دے رہا ہے آپ نے فرمایا گوار ہو میرا اللہ مجھے ایک درہم پر دس درہم کا وعدہ کرتا ہے مجھے ایک پر دس مل رہا ہے جاؤ میں تم سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میں نے یہ پورا اناج یہ پورا جو سامان ملک شام سے آیا ہے میں نے اسے مدینہ کے فقراء کے لئے مدینہ کے غریبوں کے لئے تقسیل کر دیا اللہ اکبر محترم ناظرین اکرام آپ اندازہ لگائیے حضرت عثمان غنی کی سخاوت اور فیاضی کا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دولت دی تو ایسا نہیں کہ اس دولت کو اپنی دولت سمجھ بیٹھے اسے اللہ تبارک و تعالی کا ایک فضل اور اس کا رزق سمجھ کر حضرت عثمان غنی ہمیشہ اسے اللہ کی راہ میں خرش کیا کرتا تھے یہ تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی